ان میں سے ایک خاتون بشرا جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کوئی معاملات تھے ڈیڑھ سال پہلے تھانا گرین ٹاؤن میں ایک فدما تین سو چیتر کا درج ہوا تھا وہ سر میں فائر مارا گلام سو اور وہاں سے اس کی لاش کپڑوں میں لپیٹ کے اور ٹیکی میں ڈا اگر جب مان جائے بھی درانا دھمکانا ہے اگر جو کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں ابھی شادی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ بشرا اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہتی تھی یا نہیں کروانا چاہتی تھی نہیں کروانا چاہتی تھی جب اس طرح اسے ہٹ آیا تو وہ میرے ہاتھ سے ہی گلہ کٹ گیا نہیں تو ایڈا بچے ہیں کوئی فیڈر چونگن ہے کی مطلب تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ گلہ کٹیا گیا یار تمہارے سامنے انسان پڑا ہویا تمہیں سمجھ نہیں آرہی اس کا گلہ کٹ جائے جڑا تو قتل کر دیتا ہے ایک انسان یار پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین شہر لاہور کے اندر جرائم کی وارداتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ لاہور پولیس جو ہے وہ اپنا کام بھی کرتی ہے ملزمان کو گرفتار کرتی ہے خاص طور پر سی آئی اے کوتوالی کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی اور ایک ایسے خطرناک ملزم کو گرفتار کیا گیا جس نے دو عورتوں کے ساتھ مل کر ایک اٹھائیس سالہ شخص کو گلہ کاٹ کر قتل کر دیا مرسط ملزم موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی اور کس طرح یہ واردات کی گئی کیا نام ہے آپ کا؟ علی عباس علی عباس کیا وجہ کیا تھی اور کس طرح یہ کام کیا تم نے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا ان کے شوہر کے ساتھ جن کے شوہر کے ساتھ سرائیہ کے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی فیملی کے ساتھ وہ ہمارے تعلق تھا دوست تھے وہ میرے گرامرسول ٹھیک ہے اصل تنازع یہ تھا کہ وہ جو دو عورتیں گرفتار ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ مقتول کا کوئی تعلق تھا اسی وجہ سے یہ قتل کیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا ہے تم بھی اس واردات میں شریک تھے تم نے کیا کیا میں ساتھ تھا ان کے ساتھ کیا کیا تھا میں جب انہوں نے انٹیم ماری انہوں نے مارا بلاا کے اپنے گھر لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر جب مان جائے بھی درانا دھمکانا ہے اگر کہا دے کہ ٹھیک ہے میں ابھی شادی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے تو جب وہ نہیں ماننا بیعث چاہتی یہ بشرا اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہتی تھی یا نہیں کروانا چاہتی تھی نہیں کروانا چاہتی تھی کروانا چاہتی تھی تو یہ جو مقتول ہے کیا نام تھا اس کا اس کا نام علی رضا تھا علی رضا نہیں کرنا چاہتا تھا نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کہتا تھا میں نہیں کرتا مکر گیا نا کہتا میں نہیں کرنی تو ان کا یہ آپس میں تھوڑا سا بیس ہوئی اور اس کے مامو نے اس کے سر پر ایٹ ماری اور یہ گر گیا مر گیا تو تیب نے وہ چاہ کو نکالا تو میں نے کہا یہ کیا کرنے لگے جب اس طرح اسے ہٹ آیا تو وہ میرے ہاتھ سے گلہ کٹ گیا نہیں تو ایڈا بچے ہیں کوئی فیڈر چونگن ہے کی مطلب تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ گلہ کٹیا گیا نہیں وہ گلے پر لگا رہا تھا چھوڑی تیز کر رہا تھا چھوڑی گلہ کٹ رہا تھا تمہارے سامنے انسان پڑا ہویا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا گلہ کٹ جائے گا سر میں پریشان ہی انہا ہو گیا سمجھ نہیں آ دی پیسی میں کی کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر کیا کیا پھر وہ کپڑے میں باندھا باندھ کے انہوں نے جنگل میں پھینک دیا ٹھیک ہے کنوں نے گلام رسول میں تیب بشرا silی کنوں نے کہتے کہ میں نے جنگل میں پھینک دیا؟ میں نے بھینک نہیں بھینک میں بھینک دیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ دریاء میں پھینکنا ہوں میں نے کہا تو یہ کابل géنگل میں پھینک دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کیا کیا آ لاأے پھین کر آندوں کو پھر اپنے پھرد کے بھینک پھینک میں بیٹھے گاڑی ہی ان کی تھی ٹھیک ہے جون میں کہتے ہیں میں ش PT میں ہر پ frares keluar میں خود پریشان ہو جاتا تھا راپتہ ایک در ہوا ہے میں یار بھی نیدر ہی نہیں آن دی پھر انہوں نے مجھے پیسے دیئے کتنے پیسے دیئے دو لاکھ روپے تھا دو لاکھ دیچ بندہ وڑ دیتا مہارنے کے بعد دیئے نا آپ ایسا ہی اس کر لیں کہ بندے کے لیے دیئے جا تو اپنا مو بند راکت تو نہ بولی تو میں پھر میں بھی ساڑھا آپس دا مسئلہ ہی آپ پہ کار لاؤ گئے تو میں پھر چوپ گھر گیا نا تو میں نے مدعی دے کار دا پتہ نا پول سے پول ڈاڑتا بھی نہیں سی جانتا کہ میں کبھی کدھر سارا کلیم میرے دینا آج ہے تو میں چوپ گھر کے کار کدھی پریشانی چی رہندہ سے مینا ڈیڑھ بھی نہیں آیا تھے پھر پولس نے رابطہ اینا دے نال ہے سی بھی پھر میں نے پولس نے پھار لیا میں ایک دن کام تا گیا حکام تو واپس آ رہا تھا کہا رہا تھا پولس کھڑی سی پھار لیا اس کیس کے انویسٹی گیٹر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عاطف عمران صاحب اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ خطرناک ملزم کو کیسے گرفتار کیا گیا اور یہ صفاقیت کا عمل کب سے شروع تھا اور کیسے ملزمان نے جو اس قتل کی واردات کو انجام تک پہنچایا بہت شکریہ سر بتائیے یہ واردات کیا ہے اور اس کی محرکات کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نو اکتوبر کو ایک نوجوان علی رضا نام کا گرین ٹاؤن کے علاقہ میں لوہے کا کاروبار کرتا ہے وہ ساڑھے تین بجے کے قریب اپنے دکان سے گیا ہے اور واپس نہیں آیا اور اس کا فون بھی باندھ ہو گیا عمر کتنی تھی اس کا اٹھائی سال تو اس کے بھائی اور دوسرے لوہائکین جو ہیں اس کی تلاش کرتے رہے ہیں تو وہ واپس نہیں آیا تو انہوں نے تھانا گرین ٹاؤن میں غوا کا مقدمہ درش کروا دیا اس کے تقیب ان ایک ماہ بعد ہمارے پاس تفتیش آئی ہے اور ہم نے اس میں دیکھا ہے اس کے سیف سیٹی کی مومنٹ دیکھی ہے اس کے جو کال ریکارڈز چکی ہیں تو ہمیں دو خواتین جو ہیں وہ مشکوک معلوم ہوئی ہیں اس میں جو اس کی پھپی کی بیٹیاں تھی سی ڈی آر سے پتا چلا اور اس کے علاوہ اس کے بیک گراؤنڈ جو ہم نے اس کی چک کی تو اس سے بھی پتا چلا اس کو جب ہم نے چیک کیا تو انہوں نے اسی دوران ہمیں ایک لاش تھانا فیکٹری ایریا میں پتا چلا خواتین نے بتایا نہیں وہ ہمیں اپنے تو سور سے بھی پتا چل گیا تو وہ مدہیوں نے بھی شناخت کر لیا جا کے پھائی نے اور خواتین نے پھر جب گرفتار کیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے اس کو مار کے اس دن ہم نے اسے بزریا فون بلوایا کوئی بات چیت کرنے کے لیے تو آگے یہ جو دو خواتین ہیں سوریہ اور بشرا یہ دونوں بہنے ہیں اور دو بھائیوں کے گھر میں ہیں یہ رشتہ دار بھی ہیں رشتہ دار ہیں جو مقتول ہے اس کی پپی کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک خاتون بشرا جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کوئی معاملات تھے جس پہ ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے تھانا گرین ٹاؤن میں ایک مقدمہ 374 قدر جوا تھا اچھے اور اسی سلسلے میں ان کا کوئی آپس میں کلیش چل رہا تھا اور تو رشتہ داری رشتوں کے لیے ان دین پہ بھی معاملات تھے ان کے تو اسی گراج میں جو آہ اس کی بہن کا خوان غلام رسول ہے سوریہ کا اس نے پلان کر کے اپنے ساتھ ایک طیب نامی لڑکے کو ملایا گجراوالے سے اور ایک علی عباس اس کو لاہور سے اور ایک کو باہر لے جانے کا لالچ دیا اور دوسرے کو کوئی کیش دیا اور انہوں نے پھر گن پوائنٹ پہ وہاں پہ بشرا غلام رسول اور تیب اور علی عباس نے اس کو گن پوائنٹ پہ اپنی گاڑی میں ڈالا ٹھیک ہے اور شہوپورا کی طرف لے گئے شہوپورا میں شرکپل تھانہ کے علاقے میں ایک ویران ڈیرے پہ لے جا کے اسے باندھ کے راستے میں ناشے کی گولیاں دی اور وہاں پہ ویران ڈیرے میں جا کے چھوڑی سے اس کا گلہ کٹا چھوڑی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کا جو ہے اس کو سر میں فائر مارا گلام سوڑ اور وہاں سے اس کی لاش کپڑوں میں لپیٹ کے اور ٹھیکی میں ڈالی اور قریب ہی کو دو کلومیٹر دور کھتوں میں شہوپورا میں جی وہ تھانہ فیکٹری ایک علاقے میں جو وہاں کے مقامی کاشتکاروں نے اگلے دن وہ لاش دیکھی تو مقامی پولیس کو اطلاع دی جس پہ وہاں پہ مقدمہ درج ہو گیا جس کو مزہی نے اپنے بھائی کو شناخت کر لیا یہ جو لڑکی تھی جس کی وجہ سے یہ تنازہ تھا تو اس کی بھی رضا مندی کوئی شامل تھی قتل میں یا وہ لڑکے کے ساتھ رضا مند تھی شادی کرنے نہیں ابھی تک ایسی کو بات سامنے نہیں آئی لیکن تفتیش جاری ہے اگر اس کا کوئی اس میں ہوا انوالمنٹ تو اس کو بھی ضرور سزا دی گئے تو یہ رضا مندی اس کی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا یہ پرانی بات ہے اس کا ہم نے ابھی تفتیش کر رہے ہیں فائنل اس پر نہیں پہنچے ابھی کیا سزا کیا ہوگی کس طرح اس کو پرسیکیوٹ کرائیں گے یہ انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ شادنیں جو ہیں عدالت کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اور موزمان جو ہیں تین ہم نے گرفتار کر لی ہیں دو خواتین اور ایک مین جو جس نے گلہ کٹا ہے اور باقی موزمان ابھی فرار ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے جڑا تو قتل کر دیتا ہے ایک انسان یار میں شرمنتا ہوں میں تا گلتی تھی میں سوی معذرت کارنا ہوا کہ میرے کو گلتی ہو گی میں نال بربر تھا ہے ہم شرحی کا لیکن میں شرمنتا ہوں لیکن میں نے نہیں سی پتا کہ انہاں نے جانو مارنا ہے یا تھا مارن دیگار ہو جائے گی اے نو بتا جائے گی میں نو بتا جائے گی ان پتا لگ گیا ان پتا لگ گیا ان جیل چیزوں مرلنگے گی پھر صحیح پتا لگ جا گیا زہری گالے پھر صاحب جی اس میں نہیں ہوا بی بیاں دینال تیرا کوئی تلق کیسا تلق میرا صرف نہ تی اگل آپ پھر صرف نال جی سوی میرے چیزوں مارے ٹھیک ای ملک تیلام نال میرے چیزوں مارے چیزوں مرنگے بی بیاں دینال نے بعد چیزوں مرنگی تھی تلق میرا نالی خوکر منڈا شرمنٹا ہے کیا دوسرا تائیم کیا ملک سوی گجران دینال اندرس رنڈا ہے اندرس رنڈا ہے نال جی کاروبار میرا خیال ہی ندا کٹھا ہے یا کوئی کاروبار کی کرتے ایک دا میں سرگیے دے اپنی تیدہ رشتہ دینا چاہتے سی علی رضا لینا نہیں سی چاہتے علی رضا جڑا ماں میں وہ کرو لیا کہ انہوں آیا سی آدھے پانچھے نو بچل میرا ہاتھ بڑھائے گا سارا کاروبار انہوں نے والے کار دیتا تے آپ بیمار سی اصفتال سی تے علی رضا کدرے کار گیا تو جو بھی علی رضا دے بکول ہوں کہ انہوں نے شتان آگیا جو بھی انہوں نے زیادتی کار لی تے اونہ نے پرچا کرا کننھو جہلے کال دیتا ہے پھر ساری برادری جڑے نے رشتہ کار دی ہوں وہ باہر آیا پھر جیتاو صلاح کر کے باہر آیا تو مکر کیا کہتا ہے میں نے کار دیا بس یہ ہے نا دی ریزن سے تیس ویا تو منہوں نے بڑھائی گیا ہے انہوں نے کہا ابھی درانا ہے آپنا میں نے این نہیں سی پتا کسم کھا کرنا میں نہیں سی پتا کہ مارنے کیوں جیتہوں نے گلے تے چاکو رکھیا ہے وہ تین نہیں سی پتا کہ یہ مار جائے گا جیتہوں نے تیہا میں جو بیٹھا چاہتے ہیں جیتہوں نے ماریا تھے جیتہوں نے دور تے پہلے سکھلو تھے پہلے تین نے آپ پس گالک آردے پیسا وہ کہنے تھے میں نے کہا مکورنہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا وہ نے کہا پھر پتہ نہیں ہے کہ کی بیاس ہوئی تھی میں نے کہا بھی میں ہے تو ایڈا مسئوم نے پھر پتہ نہیں کی ہوئی تو انہوں نے سارا پتہ ہے انہوں نے پھر پتہ ہے انہوں کی پتہ بھی آپ نے یہ تھی کہ گالک آردے میں دلچ خوف نہ آیا خوف تھی بڑا آیا رابدہ خوف آن رہا ہے رابدہ خوف آن رہا ہے لیکن اوڈوں نے سی آیا اوڈوں بھی آن رہا ہے میں پریشان ہو گیا ہاں ٹھنڈا پہ آ گیا میں انہیں پریشان ہو گیا میں سمجھ ہی نہیں سی بالبچہ آ گیا ترم آہ جی کی کردہ ہے بالبچہ کی کردہ ہے کونی چھوٹے بچے ہیں کیوں نے پہلے گا اللہ وارث ہیں نہیں کیوں نے اللہ وارث نہیں سی جدوں توں ہے کام کر رہا سے میں نے یہ پتہ کنے نے مارنا ہے مارتا ہی نہیں پہلے ہاں پتہ لگیا کہ مار گیا ہاں جی ہون پولس دسے گی عدالتان دسنگیاں جاں جیل چرائیں گے ہاں جی کون ندامت شرم اندگی شرم اندگی تھی ہے کہ انسانوں نے قتل کرنا شرم اندگی نہیں ناظرین دیکھا کس قدر خوفناک حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے اور یہ وہ ملزم ہے جس نے اٹھائیس سالہ علی رضا کے گلے کے اوپر چھوڑی چاکو رکھ کر اس کا گلہ کاٹا پھر اس کے سر میں ہیٹے ماری اور جنگل بھی عبان میں چھوڑ گئے جہاں پر جانے کون کون سے جانور اس کی لاش کو نوچتے ہوں گے کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے میزبان میں یہ انتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نکھے وقت